بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوینڈز پاک گیریزن ایڈوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب ڈیر سوینڈز آپ کا پاکستان سریڈی سیوٹر محمد عمران آپ سے مخاطب ہے عزیز طلبہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ٹیسٹ پیٹرن کے حوالے سے بتایا تھا کہ آپ کو جو ٹیسٹ سینڈ کیا جا رہے ہیں وہ ففٹی مارکس پر مشتمل ہیں عزیز طلبہ آج ہم اپنے ٹیسٹ نمبر ٹو چیپٹر نمبر فور کے حوالے سے ڈسکس کریں گے چیپٹر نمبر فور کا آپ کا جو ٹیسٹ نمبر ٹو ہوگا اس میں پورے چیپٹر کا ایک آور ویو جو ہے وہ آپ کو ابھی میں کرواؤں گا انشاءاللہ تو عزیز طلبہ آپ جانتے ہیں کہ ففٹی مارکس کا ٹیسٹ جو ہے اس میں آپ کے پاس دس ایم سی کیوز ہیں اور اس کے علاوہ چھے شارٹ کوسٹنز ایک پورشن کے اندر ہیں پھر چھے شارٹ کوسٹنز جو ہیں وہ دوسرے پورشن کے اندر ہیں اس کے علاوہ دو لانگ کوسٹنز ہیں اس طرح سے آپ ففٹی مارکس کا جو اپنا ٹیسٹ ہے یا پیپر جو ہے اس کو سالو کریں گے تو عزیز طلبہ چیپٹر نمبر فور جو ہے یہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اقتامات کے حوالے سے ہے عزیز طلبہ اس چیپٹر میں ہم پاکستان میں جو کانسٹیٹوشنلی اور انکانسٹیٹوشنلی ایفرس ہوئی ہیں پاکستان میں اسلامائزیشن کے حوالے سے یا پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے حوالے سے یا پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ بنانے کے حوالے سے ان کا تذکرہ جو ہے وہ اس چیپٹر میں سٹڈی کرنے یا پڑھنے جا رہے ہیں تو عزیز تذکرہ کرنے جا رہے ہیں عزیز طلبہ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جب ہم نے اس چیپٹر کو شروع کیا تھا کلاس میں پڑھا تھا اس وقت میں نے آپ کو اس چیپٹر کی جو بیس تھی بنیاد تھی اس کے حوالے سے چند اہم چیزیں سمجھائیں تھیں جو ابھی میں آپ کو روپیٹ کر رہا ہوں گا ریمائنڈ کر رہا ہوں گا تاکہ آپ فرسٹ آف آل اس چیپٹر کی بیس کو سمجھ جائیں جب آپ اس چیپٹر کی بیس کو بنیاد کو سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ اپنے ٹاپکس جو ہیں اس چیپٹر کے اندر شارٹ سلبس کے حوالے سے ان کو ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل عزیز طلبہ ہم نے اس چیپٹر میں ایک ڈیفنیشن دیکھی تھی آئین کے حوالے سے دستور کے حوالے سے کانسٹیٹوشن کے حوالے سے آئین دستور کانسٹیٹوشن کانون لاؤ پرنسپلز کیا ہوتے ہیں تو ڈیر سوینڈز آئین کیا ہوتا ہے کانسٹیٹوشن کیا ہوتا ہے تو اس کی ایک سمپل شارٹ کمپلیٹ پرفیکٹ ڈیفنیشن یہ تھی کہ بنیادی اصولوں کا وہ مجموعہ جس کے مطابق کسی ریاست کا نظم و نسک چلایا جائے آئین کہلاتا ہے یعنی ریاست کو چلانے کے لیے جو اصول جو پرنسپلز جو قوانین تیہ کیے جاتے ہیں وہ آئین کہلاتے ہیں آئین کے مطابق ریاست جو ہوتی ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیتی ہے ریاست کا سارا نظام نظم و نسک ریاست کے معاملات ریاستی امور وہ دستور کے مطابق چلتے ہیں دستور کے مطابق کام کرتے ہیں تمام تر اہم احتیدار اور انتظامیہ اسی طرح سے اہم ادارے سب آئین کے تابع ہوتے ہیں آئین کے مطابق کام کرتے ہیں تو عزیز طلبہ چونکہ ہمارے چپٹر کا ٹائٹل جو ہے وہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اقتامات ہیں یہاں پر عزیز طلبہ میری بات غور سے اور توجہ سے سنیے گا جب تحریک پاکستان یعنی پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی جا رہی تھی اس وقت جو ایک بنیادی چیز یا بنیادی نکتہ مسلمانوں کے پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان متحدہ بریسگیر میں سے ایک الگ ریاست اس لیے قائم حاصل کرنا بنانا یا الگ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے مطابق زمدی گزار سکیں تو عزیز طلبہ پوری کی پوری تحریک ازادی جو ہے وہ اسلامی نکتہ نظر اور اسلامی نظام جو ہے اس پر مبنی ہے یا بنیاد رکھتی ہے تحریک ازادی کی بنیاد بیسیکلی اسلام ہے قیام پاکستان کی بنیاد اسلام ہے پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا تاکہ مسلمان بلا خوف و خطر بغیر کسی دباؤ کے اسلام کے مطابق زمدی گزار سکیں اپنی زمدی میں عملی طور پر اسلام کو شامل کر سکیں اور عزیز طلبہ جب پاکستان بن گیا قیام پاکستان کے بعد اب ضرورت اس بات کی تھی کہ پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنایا جائے یعنی پاکستان کا نظام اسلام کے مطابق چلایا جائے بلکل نظریہ اسلام جس بنیاد پر تحریک ازادی یا پاکستان کی تحریک قیام پاکستان کی تحریک چلائی گئی ہے اس کو پاکستان میں نافذ کیا جائے تو ڈی ایس ٹوینٹس اس مقصد کے لیے ہمیں اب چاہیے یہ تھا کہ ہم ایک ایسا دستور ایسا قانون ایسا آئین بناتے جو اسلامی نکتہ نظر کو مد نظر رکھتا یعنی اسلام کے مطابق بنا ہوتا آئین دستور اسلامی ہوتا اس میں اسلامی اشار جو ہیں اسلامی اصول اسلامی قوانین جو ہیں ان کو فالو کیا گیا ہوتا تو اس مقصد کے لیے ڈی ایسا سوینٹس اس چیپٹر کے اندر جو ہم ٹاپک پڑھیں گے وہ ساری کی ساری اسلام آئیزیشن کے حوالے سے جو ایفرٹس کی گئی ہیں ان کا تذکرہ ہے اب ان کو پڑھنے سے پہلے فرسٹ آف آل تو آپ نے ایک ڈی ایفنیشن دیکھ لی کہ بنیادی اصولوں کا وہ مجموعہ جس کے مطابق کسی بھی ریاست کا نظم و نسک چلایا جائے وہ آئین کہلاتا ہے تو عزیز طلبہ اب آگے چلیے اس چیپٹر میں ٹاپکس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب پاکستان بنا 1947 میں 14 اگست 1947 اس وی کیا ہمیں پاکستان کے فوراں بعد پاکستان کا نظام چلانے کے لیے ہمیں ایک آرزی قانون یا دستور یا کانسٹیوشن درکار تھا فوری طور پر ہم اپنا انڈیپینڈنٹ کانسٹیوشن جو ہے وہ نہیں بنا سکتے تھے اس کے لیے ہمیں کچھ وقت درکار تھا اور لیکن آئین کے بغیر قیاسب کا نظام چلانا بھی ناممکن تھا تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1935 اس وی کا آئین جو ہے یا 1935 اس وی کا ایکٹ جسے آپ کہتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو ہم نے بطور عبوری آئین نافذ کر لیا اور اس کو بقاعدہ ایک نام دیا گیا تھا 1947 اس وی کا عبوری آئین جو کہ بیسیکلی 1935 اس وی کا ایکٹ تھا آپ یہاں پر اگر ایکٹ لکھ لیں گے تو یہ ایزا ٹاپک آپ کو سمجھ آ جائے گا 1935 اس وی کا ایکٹ جو تھا اس کو 1947 اس وی کے عبوری آئین کا نام دیا گیا اور اس طرح سے ملک کا جو دستور تھا یا ملک کا جو دستور سازی کا مسئلہ تھا ملک کے اندر وہ حل ہوا ملک کا نظام جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا اب فوری طور پر ہم نے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ آزاد خود مختار اور ایک نظریاتی دستور جو تھا وہ بنانا تھا اس کے لیے ایفرٹس کوشن کاوشن شروع ہوئیں تو ڈیئر سوئنٹس ظاہر ہیں آئین بنانے کے لیے یہاں پر ایک اور بات آپ کے نالج میں اضافہ کے لیے کہ آئین بنانے کے لیے آئین ساز اسمبلی کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈیئر سوئنٹس آئین ساز اسمبلی بنانے کے لیے انتخابات ہونے ہوتے ہیں انتخابات کے لیے پھر آئین کی ضرورت ہوتی ہے بکاوز انتخابات بھی کسی ایک خاص لائع عمل کے ذریعے ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ایک خاص حدود و قیود ہوتی ہیں اصول ہوتے ہیں کچھ جن کے تحت ملک میں انتخابات ہوتے ہیں چونکہ ہمارے پاس آئین ہی نہیں تھا اس لیے ہم نے فوری طور پر جو پہلی دستور سال اسمبلی قائم کی وہ انیس سو پینتاری سو چھالیس کے عام انتخابات میں جو مسلم لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن جیتنے والے لوگ تھے ان پر مشتمل وہ دستور سال اسمبلی بنائی گئی یہ چیزیں میں انٹریٹیل کے ساتھ آپ کو کلاس میں بھی سمجھا چکا ہوں اور مجھے امید ہے آپ نے یہ چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں ان سے آپ استفادہ کریں گے اس چیپٹر کی بیس کو بنیاد کو اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے بٹھا لیں گے اس کے بعد یہ سوینڈز پھر آگے یہاں پر میں نے رفلی لکھ دیا ہے کہ یہ جو پہلی دستور سال اسمبلی اور آئین سازی کا یہ جو بنیادی مسئلہ تھا انیس سو سنتالیس کا بہت آئین نافذ ہوا اس کے فوراں بعد بقاعدہ پاکستان میں جو دستور سازی ہے ہوئی ہے یا آئین بنے ہیں کانسٹیٹوشن میکنگ ہوئی ہے اس میں انیس سو چھپن اسوی کا آئین بہت امپورٹنٹ ہے انیس سو باسٹھ اسوی کا آئین ہے یعنی کانسٹیٹوشن آف نائنٹی سسٹی ٹو اسی طرح سے پھر آگے انیس سو تہتر اسوی کا آئین کانسٹیٹوشن آف نائنٹی سیونٹی تھری ہے تو ڈیئر سورنٹس پاکستان کا موجودہ نظام جو ہے یہ انیس سو تہتر اسوی کے آئین کے تحت کام کر رہا ہے اگزیمینر جو ہوتا ہے بطور ایم سی کیو آپ سے پوچھ بھی لیتا ہے کہ پاکستان کا موجودہ نظام کس آئین کے تحت کام کر رہا ہے تو آپ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ نظام جو ہے وہ انیس سو تہتر اسوی کے آئین کے تحت کام کر رہا ہے یہ بطور ایم سی کیو آپ مائن میں رکھیں گے اب یہ جو انیس سو چھپن اسوی کا عائن ہے انیس سو باسٹھ اسوی کا عائن ہے یہ کب بنے ہیں کب نافذ ہوئے ہیں یہ تاریخیں کتاب کے اندر موجود ہیں ان کو آپ اپنے مائنڈ میں اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں گے تاکہ باوقت ضرورت بطورے ایم سی کی اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ آرام سے ان کے جوابات جو ہیں وہ دے سکیں تو عزیز طالبہ نیکسٹ اب چلتے ہیں ہم اپنے چیپٹر کی طرف اس چیپٹر میں چیپٹر نمبر فور میں جو ہمارے پاس شارٹ سلیبس ہے اس کے اندر ہمارے پاس تین ٹاپک ہیں اس میں ان تینوں ٹاپک کو میں نے وائٹ بورٹ پر ڈسکرائب کر دیا ہے لکھ دیا ہے ڈسپلی کیا ہے یہاں پر بقاعدہ فرسٹ آف آل تو ہمارے پاس یہاں پر قراردہ دے مقاصد ہے قراردہ دے مقاصد کو ہم نے پڑھنا ہے یہ بطورے لانگ کوسٹن بھی امپورٹنٹ ٹ اپک ہے اور اس کے اندر سے ام سی کی اور شارٹ کوسٹنز ویرہ بھی پوچھے جاتے ہیں نیکسٹیئر سوئنٹس ہمارے پاس نائنٹی سیونٹی تھری کا کانسٹیٹیوشن ہے آئین ہے اور ان سو تیہتر اس وی کا جو آئین ہے اس کی جسٹ آپ نے اسلامی دفعات کو دیکھنا ہے چونکہ چیپٹر کا ٹائٹل پھر دورالیں کہ چیپٹر کا ٹائٹل ہمارے پاس دیا تھا پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اٹھائے گئے اکدامات تو ان سو تیہتر اس وی کے آئین کی جو اسلامی دفعات ہیں وہ ہم پڑھیں گے اپنے اس لیبس کے اندر چھپن اور باسٹ کا آئین جو ہے یہ ایک زیمینر نے سکپ کر دیا ہے ہمارے اس لیبس کا حصہ نہیں ہے اور اسی طرح سے پھر آگے جو تھرڈ ٹاپک ہمارے پاس ہوگا وہ نفاظ اسلام کے لیے اٹھائے گئے اکدامات ہیں تو پاکستان میں اسلامائزیشن کے حوالے سے جو ایفرٹس ہوئی ہیں ان میں نفاظ اسلام کے لیے اٹھائے گئے اکدامات یہ ٹاپک بھی ہمارے اس لیبس کا حصہ ہے اس کو بھی یہاں پر میں لکھا ہے میں سٹیپ بائی سٹیپ تینوں ٹاپکس کو جو ہے وہ ٹاپکس جو ہیں وہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گا اور یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ان کو as a long question آپ نے کس طرح سے لکھنا ہے prepare کرنا ہے ان میں سے short question اور MCQs کس طرح سے بنایا جا سکتے ہیں بن سکتے ہیں تاکہ آپ اپنے test کی اور final exam کی تیاری بہتر طور پر کر سکیں تو نیکس ڈیر سوئنس کرادہ دے مقاصد فرس ٹاپک ہمارا as a long question اور short questions MCQs تینوں طریقوں سے دیکھیں تو کافی important ٹاپک ہے تو ڈیر سوئنس کرادہ دے مقاصد objective resolution انگلیش میں سے کہتے ہیں تو یہ basically کیا ہے یہ کیوں منظور ہوئی اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کرادہ دے مقاصد کی پھر importance کیا ہے کس نے منظور کروائی کب منظور ہوئی تو یہ as a long topic آپ already یاد کر چکے ہیں یہاں پر چونکہ just overview ہے آپ کی کو ذہن نشین کروانے کے لیے آپ کو just remind کروانے کے لیے مختلف چیزیں تو ڈیر سوئنس آپ کو یاد ہوگا کہ class کے اندر بہت زور دے کر میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت کیا ہے کیا یہ دستور ہے قانون ہے یا constitution ہے یا اس کی کوئی اور حیثیت ہے تو پھر آپ کیا بتائیں گے تو عزیز طلبہ آپ کو ذہن میں آ گیا ہوگا کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ قرارداد مقاصد جو ہے یہ آئین نہیں ہے دستور نہیں ہے constitution نہیں ہے یہ آئین نہیں ہے یہ آئین بنانے کے لیے just کیا تھی رہنمائی تھی یہ آئین بنانے کے لیے صرف ایک ڈھانچہ تھا ایک structure ایک road map تھا دستور سازی کے لیے تو dear students چونکہ ہم نے عبوری آئین 1947 اسفیقہ عبوری آئین آزی طور پر ملک میں نافذ کیا ہوا تھا ایک اپنا independent ہم اسلامی نویت کا اسلامی جس میں طرز حکومت یا طریقہ کار یا اصول طے کیے جائیں ایسا آئین ہم نے بنانا تھا تو اس آئین کو بنانے کے لیے جو بنیادی رہنمائی ہے وہ قرارداد مقاصد کے اندر فراہم کی گئی تھی قرارداد مقاصد کے اندر بتایا گیا تھا کہ جو پاکستان کی پہلی دستور سازی اسمبلی دستور سازی پر کام کر رہی ہے اور پاکستان کا آئین جو ہے وہ بنے گا وہ کس نویت کا ہوگا ان میں کن چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کن اسلامی اصولوں کو اسلامی تعلیمات کو اس آئین کے اندر جگہ دی جائے گی یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں ڈیسائیڈ کی گئی ہیں قرارداد مقاصد کے اندر تو پاکستان کی پہلی دستور سازی اسمبلی نے ڈیئر سوینڈس بارہ مارچ انیس سو انچاس اس وی کو قرارداد مقاصد منظور کی تو یہ بطور ایم سی کیوں آپ اپنے مائن میں رکھیں گے کہ قرارداد مقاصد جو ہے وہ بارہ مارچ انیس سو انچاس اس وی کو منظور ہوئی اتسا وقات اگزام کے اندر یہ ایم سی کے حال سے پوچھا جاتا ہے اور پھر یہ کس نے منظور کروای تو یہ پاکستان کے فرس ٹائم میں اسکر لیاقت علی خان جو ہیں انہوں نے اس کو منظور کروایا اسمبلی میں پیش گیا ہے اسمبلی سے یہ بارہ مارچ انیس سو انچاس کو منظور ہو گئی اور منظور ہونے کے بعد جو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی تھی وہ ان اسلامی اصولوں کی پابند ہو گئی جو قرارداد مقاصد کے اندر لکھے گئے تھے اب ان اسلامی اصولوں کو آئین میں لازمی طور پر جگہ دی جانی تھی یعنی ان اسلامی اصولوں کے مطابق دستور سازی کا کام جو تھا وہ ہونا تھا تو ڈیئر سوئنٹس ہم نے یہاں پر یہ سیکھا ہے دیکھا ہے کہ قرارداد مقاصد آئین نہیں ہے آئین بنانے کے لئے محض رہنمائی ہے چند اصول تیہ کیے گئے ہیں ایک دھانچہ بنایا گیا ہے ایک روڈ میپ تیہ کیا گیا ہے جس کے مطابق دستور سازی کا کام ہونا ہے تو قرارداد مقاصد 12 مارچ انیس سو انچاس کو منظور ہوتی ہے لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جو ہیں وہ اس کو منظور کرواتے ہیں تو ڈیئر سوئنٹس اس قرارداد مقاصد کے دو چار پوائنٹ میں نے یہاں پر لکھیں ہیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ قرارداد مقاصد بیسیکلی کس طرح سے آئین سازی دار ہے یعنی پاکستان کی پہلی دستور سازی اسمبلی کو پابند کر رہی ہے کہ آپ جو آئین ہے وہ اسلامی اصولوں کے مطابق بنائیں کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور پاکستان کے اندر مسلمان جو ہیں وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اس دستور کے اندر پاکستان کے آئین کے اندر ان کو سہولتیں فراہم کی جائیں گی نمبر ون اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے یعنی قراردد مقاصد کے اندر قانون ساز اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ آئین بناتے وقت آئین میں یہ لکھیں کہ اس ریاست کا حکمران سربراہ بادشاہ حاکم اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اکدس ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کا حاکم و خالق اور مطلق ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے پاس اصل اختیارات کا سچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اکدس ہے ہاں عوام کے منتخب نمائندے جو ہوں گے صدر وزیر اعظم اور دیگر شخصیات ان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ کی طرف سے تفویز کردہ ہیں عطا کردہ ہیں امانت کے طور پر دیئے گئے ہیں اور وہ حکمران پابند ہیں کہ وہ ان اختیارات کو اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر استعمال کریں گے ان حدود سے باہر نہیں نکلیں گے تو آئین کے اندر جب ان اس پائنٹ کو شامل کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے اس ریاست کا پھر قانونی طور پر آئینی طور پر دستوری طور پر جو حاکم اور بادشاہ ہے وہ اللہ تعالی ہوگا اور عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کر اختیارات کو استعمال کریں گے نیکس یہ سوئنٹس اسلامی اصولوں کی پابندی کے حوالے سے کہ آئین کے اندر حکومت کو پابند کیا جائے کہ حکومت جو ہے وہ ملک میں اسلامی اصول جو ہیں ان کی پابندی کی طرف فوکس کرے یعنی اسلامی اصول جو ہیں لوگوں کو ایسے قوانین بنائے جائیں کہ لوگ اسلامی اصولوں کی پابندی کریں کریں اسی طرح سے اسلامی طرز زنگی لوگوں کو آئینی طور پر قانونی طور پر اسلامی زنگی گزارنے کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں گے آئین میں جگہ دی جائے آئین میں ایسی سہولتیں فراہم کی جائیں کہ لوگ سیادہ سیادہ اسلام کو اپنی زنگی میں عملی طور پر شامل کر لیں تو اسی طرح سے اس قرآد مقاصد کے اندر کہا گیا تھا کہ ملک کے اندر نظام حکومت جو ہے وہ وفاقی ہوگا وفاقی مطلب مرکزی نظام حکومت ہوگا ایک مرکز قائم کیا جائے گا اور باقی جو ملک کے علاقے ہوں گے ان کو جگرافیائی لسانی اسی طرح سے جسے اب ثقافتی اعتبار سے مختلف حصوں میں یونٹس میں پارٹس میں ڈیوائٹ کر دیا جائے گا لیکن بہرحال ملک کے اندر ایک مرکزی نظام حکومت وفاقی نظام حکومت سینٹر فارم آف کورمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگی ابھی یہ اصول ٹیہ کر لئے گئے ہیں اب اس کے مطابق آئین بننا ہے پھر لکھا گیا کہ آئین میں جب آئین بنے جو بھی آپ آئین بنانے جا رہے ہیں اس میں آپ عدلیہ کو بلکل ازاد رکھیں گے عدلیہ پر نہ حکومت کا دباؤ ہوگا عدلیہ پر نہ کسی انتظامی دارے کا دباؤ ہوگا عدلیہ اپنے کاموں میں بلکل ازاد ہوگی اور انصاف پر مبنی فیصلے کرے گی ان کو تحفظ فرام کیا جائے گا اور ریاست اس کی ذمہ دار ہوگی کہ عدلیہ کو تحفظ فرام کرے اس طرح سے ملک میں انصاف کا دور دورہ ہوگا جب انصاف ملک میں ہوگا تو لوگ مطمئن زنگی گزاریں گے جب لوگ مطمئن زنگی گزاریں گے تو دیفنیٹلی معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے گا نیکس جیسے جمہوری اقدار کا فروغ پھر اس میں لکھا گیا کہ آئین کو جمہوری نویت کا ہوگا یعنی آئین کے اندر جمہوری اقدار جو ہیں ان پر فوکس کیا جائے گا آئین کے اندر عوام کی مرضی اور منشاہ جو ہے اس کو اہمیت دی جائے گی یعنی ملک کے اندر تمام فیصلے کوئی مخصوص گروہ کوئی مخصوص طاقت مخصوص پاور نہیں کرے گی بلکہ عوام کریں گے حکومت عوامی ہوگی عوام بنائے گی عوام کے لیے بنائے گی عوام میں سے ہی لوگ بنائیں گے تو یہاں پر جمہوریت definitely آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو تفصیلاً سمجھایا ہوا ہے کہ جمہوریت سے ہے جمہوریت مطلب جمہور سے ہے جمہور عوام کو کہتے ہیں تو یہ قرآدہ مقاصد کے کچھ نکات آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پر لکھے تھے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآدہ مقاصد کی اندر صرف اور صرف اسلام کو فوکس کیا گیا ہے ان اسلامی اصولوں کو تیع کیا گیا ہے جن اسلامی اصولوں کو آئین میں جگہ دی جانی تھی یا جن اسلامی اصولوں کے مطابق آئین بنایا جانا تھا تو عزیز طلب آپ مائنڈ میں رکھیں گے قرآدہ مقاصد آئین نہیں ہیں آئین بنانے کے لیے چند اسلامی اصول تیع کیے گئے ہیں چونکہ ملک اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اس لیے قرآدہ مقاصد نے دستور ساز اسمبلی کو پابند کر دیا کہ وہ اسلامی دائرہ کار میں رہتے ہوئے یعنی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین سازی کریں گے آئین بنائیں گے قانون بنائیں گے دستور بنائیں گے تاکہ ملک صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بن سکے تو عزیز طلبہ ہم صرف محض اسلام کا نعرہ لگا کر تو اسلامی نہیں بن سکتے تھے جب تک ہم اسلام کے مطابق عملی طور پر اپنے نظام کو قانونی طور پر اس کو نہ چلائیں نہ لے کر آئیں قانون میں اسلام کو جگہ نہ دیں اقبال بھی زبان سے کیا بھی دیا اللہ علیہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں تو یہ قانونی طور پر ملک کو اسلامی بنانے کے لیے ایک پہلا قدم جو ہے وہ قرارداد مقاصد کی صورت میں اٹھایا گیا چپٹر کا ٹائٹل پھر مائنڈ میں رکھیں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقتامات تو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے جو پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے جو اقتامات اٹھائے گئے ہیں اس میں پہلا قدم قرارداد مقاصد ہے قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد ظاہر ہے قانون سازی اسمبلی پر بانتا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق قانون سازی کرے گی قرارداد مقاصد ایک بہت بڑی اچیومیٹ تھی قرارداد مقاصد کی اہمیت میں آپ پڑھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد سے رسول سازی کے لیے راستہ ہموار ہو گیا پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ صحیح معنوں میں حاصل ہو گیا تو اس طرح سے قرارداد مقاصد کی امپورٹنس آپ ساتھ اٹیچ کریں گے تو ڈی ایس وینڈ سے یہ ایک ایسا لانگ ٹاپک آپ اس کو لکھ سکتے ہیں تو شروع میں آپ ان چیزوں کا ذکر کریں ہم لکھنے کا طریقہ ہے کہ ابھی میں آپ کو ساتھ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی قرارداد مقاصد پر آپ نوٹ لکھیں آپ آئین کی دیفنیشن لکھ لیں آپ پریویس جو کانسٹیٹیوشن ایفرٹس ہیں یعنی 1935 کے ایک پنافض ہوا ہے پہلی رسول سا اسمبلی بنائی ہے اس کے حوالے سے تھوڑا سا تذکرہ کر دیں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے جو کوشش ہیں اور سٹرگلز طریقے پاکستان کے اندر جو نارے وغیرہ لگائے گئے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ان کا آپ ذکر کریں اور اس کے بعد پھر آپ بتائیں کہ اس زمن میں جو پہلی کوشش ہے وہ قرارداد مقاصد کی صورت میں سامنے آتی ہے اس کے بعد یہ سوینڈز چھپن اور باسٹ کا آئین جو ہے وہ ہمارے سلیبس اسکیپ ہے اس کو ہم نہیں دیکھیں گے نیکسٹ آپ کے پاس جو ٹاپک ہے سیکنڈ لانگ کوسٹن موسٹ امپورٹن لانگ کوسٹن وہ نائنٹی سیونٹی تھری کا کونسٹیٹیوشن ہے یعنی کونسٹیٹیوشن آف نائنٹی سیونٹی تھری اسلامی آرٹیکلز آف کونسٹیٹیوشن آف نائنٹی سیونٹی تھری یعنی انیسو تہتر اسوی کے آئین کی صرف اسلامی دفعات کا ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے ذکر کریں گے تو یعنی انیسو تہتر اسوی کا آئین اس کے خدوخال ہم یہاں پر نہیں پڑھ رہے خدوخال ہم نے ٹینٹ کلاس میں پڑھے تھے فیچرز ٹینٹ کلاس میں پڑھے تھے جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انیسو تہتر اسوی کا آئین کی نائیت کیا تھی دفعات کتنی تھی گوشوارے کتنے تھے اس کے اندر نظام حکومت کس طرح کا تھا اس میں ووٹر کی ایج کتنی تھی اسی طرح سے اس میں الیکشن کا طریقہ کار کیا تھا اس کے اندر عدلیہ کا کیا طریقہ کار تھا سارا تو وہ انیسو تہتر اسوی کے آئین میں طرز حکومت کیسا تھا یہ ساری چیزیں ہم نے ٹینٹ کلاس میں پڑھیں تھے عزیز طلبہ یہاں پر ہم صرف سیکنڈ ڈیئر میں انیسو تہتر اسوی کے آئین کی اسلامی دفعات کا ذکر کریں گے تو عزیز طلبہ اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے فرسٹ آف آل آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو پہلے عام انتخابات ہیں وہ انیس سو ستر اسوی میں ہوئے تھے یعنی نائنٹی سیونٹی میں پاکستان میں جو جنرل الیکشنز ہیں وہ ہوئے پہلے عام انتخابات ہوئے ان عام انتخابات کے نتیجے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا تھا کہ مشرقی پاکستان سے عوامی لیک مجیب اور احمان اور مغربی پاکستان سے ظلفکارلی بٹو پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے الیکشن ونگ کیا تھا پھر اسی طرح سے حالات سیاسی ملک کے خراب ہوئے ملک کے سیاسی حالات خراب ہونے کی وجہ سے مشرقی پاکستان جو ہے وہ علیدہ ہوا مشرقی پاکستان کی علیدگی کے بعد مغربی پاکستان کا ہمارا جو پاکستان ابھی موجودہ ہمارے پاس ہے اس کا کنٹرول جو تھا وہ ظلفکارلی بٹو کے پاس چلا گیا ظلفکارلی بٹو نے پھر فوری طور پر ایک آرزی آئین 1972 اسوی کا بوری آئین ملک میں نافذ ہوا اس کے بعد مختلف اپوزیشن پارٹیز اور پیپلز پارٹیز نے متفقہ طور پر ایک کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ بنایا تھا جسے 1973 اسوی کا آئین کہتے ہیں تو 1973 اسوی کا آئین جو تھا ڈی ایس وینٹس یہ چودہ آگست 1973 اسوی کو ملک میں نافذ ہوا چودہ آگست 1973 اسوی میں یہ آئین جو تھا پاکستان میں انیسو تیہتر اسوی کا آئین نافذ کیا گیا اب اس آئین کے اندر فوکس کیا گیا ہے کہ ملک کو زیادہ سے زیادہ اسلامی جمہوریہ بنانے کی کوشش کی جائیں تو اس کے لیے ڈی ایس وینٹس آپ غور سے دیکھیں کہ اس کی جب ہم نے اسلامی دفعات لکھنی ہے تو ہم پریویس جو بیک گراؤنڈ ہے یا جیسے آپ پس منظر کہتے ہیں اس میں ہم عام انتخابات ان سو ستر کا ذکر کر سکتے ہیں مشرقی پاکستان کی لیتگی کا حوالہ دیں گے ان سو مہتر اسوی کے بوری آئین کے حوالے سے لکھ دیں گے اس کے بعد آپوزیشن اور پاکستان پیپلز پارٹی کی کافشوں سے ایک کمیٹی بنتی ہے وہ کمیٹی آئین سازی کے حوالے سے کام کرتی ہے اس کام کا ہم ذکر کریں گے بہرحال وہ آئین جو ہے وہ منظور ہوتا ہے منظور ہونے کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ چودہ انگل سو تیہتر اسوی کو ملک میں نافذ ہو جاتی ہے اس آئین کے تحت چودہ انگل سو تیہتر اسوی کو صلف کارلی بٹو جو کے سیول مارشل ایڈمیسٹریٹر تھے وہ وزیراعظم کا حلف اٹھاتے ہیں اور اس آئین کے اندر جو اسلامی دفعات ہیں وہ جرنل اسلامی دفعات ویسے تو آپ کی بک کے اندر بارہ چودہ ہیڈنگز ہیں لیکن یہاں پر میں نے صرف وہ ہیڈنگز لکھی ہیں جو بطور شورٹ کو سناب سے پوچھ لی جاتی ہیں تو آپ نے سمپل ٹاپک ہے آرام سے ان اسلامی دفعات کا ذکر کر دینا اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا سیم قرادر مقاصد کے اندر بھی یہ پوائنٹ تھا آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تنیسو تیتر اسوی کی آئین کے مطابق ملکم جو حاکم ہے مالک ہے بادشاہ ہے اصل حکمران ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے عوام کے منتخب نمائندے وہ اللہ تعالیٰ کی اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر استعمال کرتے ہیں تو اس طرح سے ملک ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے اس طرح سے دیسویرنٹس آگئے صدر و ذریعظم کا مسلمان ہونا انیسو تیتر اسوی کی آئین کی اسلامی کارٹیکلز کے اندر آپ اس میں ایڈ کریں کہ صدر و ذریعظم کے لیے لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ کی وحتانیت اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتے ہوں تو صرف وہ شخص جو مسلمان ہوگا وہ ملکہ صدر و ذریعظم بن سکے گا اسی طرح سے آگے بقاعدہ مسلمان کی دیفینیشن و تعریف ہے دیسویرنٹس انیسو تیتر اسوی کی آئین سے پہلے پاکستان کے اندر مسلمان کی تعریف کے حوالے سے بھام تھا ہر کوئی مسلمان بنا پھرتا تھا مختلف قسم کے عقائد ہونے کے باوجود وہ اسلامیک پروٹوکول جو تھا اس کو انجوائے کرتا تھا بٹ انیسو تیتر اس لی کے کانسٹیٹوشن میں یعنی کانسٹیٹوشن آف نائنٹی سیونٹی تھری نے اس ابحام کو اس ڈاؤٹ کو یہ جو مس انڈسٹیننگ تھی یہ مس پرسیپشن تھا اس کو ختم کر دیا مسلمان کی بقاعدہ ایک پیٹ ڈیفینیشن دی گئی کہ مسلمان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مسلمان صرف وہ ہوگا جو بنیادی اقائد یعنی اللہ کو ایک مانتا ہو الہامی کتب پر ایمان رکھتا ہو فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو آخر پر ایمان رکھتا ہو اور سب سے امپورٹنٹ کے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرتا ہو جو شخص اللہ کی وعدانیت کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرے گا وہ مسلمان ہوگا تو یہ مسلمان کی بقائدہ دیفینیشن ایڈ کی گئی اب اس دیفینیشن اس تعریف کی روح سے ہر وہ شخص جو اللہ کو سوری نبی اکرم صلی اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے دائرہ اسلام سے باہر ہے اس کے بعد دیئر سورنٹس آگے نے اسلامی نظیاتی کانسل کیا فرائز سے انجام دیتی ہے شارڈ کوسن پوچھا جاتا ہے تو یہ لونگ کوسن کا پائنٹ بھی ہے جو اسلامی نظیاتی کانسل قائم کی گئی جو قانون سازدارے کو یا پارلیمنٹ کو اور دیگر آہم انسٹیٹویشنز کو وقتاً فوقتاً ہدایات انسٹرکشنز دیتی رہے گی اور اس بات پر ریسرچ کرے گی کہ پاکستان کے نظام کو زیادہ سے زیادہ کس طرح سے اسلام کے مطابق بنایا جا سکتا ہے یا اسلامی حصولوں کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے ایڈی ایسٹوینٹس کے لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے بہتر مواقع افرام کرنا جو ہے وہ انیس سو تیتری اسوی کے آئین میں ایڈ کر لیا گیا تو یہاں پر یہ سنس یاد رکھیں قرادت مقاصد انیس سو چھپن اسوی کے آئین اور انیس سو باسٹھ اسوی کے آئین کے اندر جتنی بھی اسلامی دفعات تھی وہ ساری کی ساری انیس سو تیتری اسوی کے آئین میں شامل کی گئی نہ صرف پریویس کانسٹیٹوشنل ایفرٹس پریویس اسلامی کانسٹیٹوشنل ایفرٹس کو ایڈ کیا گیا بلکہ بہت ساری نئی اسلامی دفعات جو ہیں وہ انیس سو تیتری اسوی کے آئین میں شامل کر کے انیس سو تیتری اسوی کے آئین کو زیادہ سے زیادہ اسلامی بنانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ عزیز طلبہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک تھا اس چیپٹر کا اب اس چیپٹر کا پہلا لانگ کوسٹن جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں اس کو آپ نے دیکھنا ہے ان میں سے شارٹ کوسٹن ایم سی کیوز میں اب آپ کو ہائیلائٹ کر چکا ہوں بتا چکا ہوں اس طرح سو تیتری اسوی کے آئین کے حوالے سے ایم سی کیوز وغیرہ اور یہ شارٹ کوسٹن وغیرہ اور اس طرح سے اس لانگ کوسٹن کے جو باقی آرٹیکلز ہوں گے ان کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا یہ ایک extensive long question جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا most important long questions ہے long question ہے اس کو آپ ذرا توجہ سے دیکھیں گے next dear students آ جائیں گے ہم اپنے third topic کی طرف جو ہمارے سلمس کا حصہ ہے اس میں نفاذ اسلام کے لئے اٹھائے گئے اقدامات ہیں اس topic کو ہم نے 10th class میں بھی یاد کیا ہے لکھا ہے بہت ساری extra headings میں نے آپ لوگوں کو add کروائی ہوئی ہیں یہاں پر just overview ہے dear students first of all تو یاد رکھیں کہ نفاذ اسلام کے لئے اٹھائے گئے اقدامات یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا ذہن نشین کروایا تھا کہ یہ 1977 to 1988 یعنی 1977 اسوی سے لے کر 1988 اسوی تک کے tenure میں جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان کا ذکر ہے اس article کے اندر یعنی اس article میں 77 سے لے کر 88 تک جو بھی اسلامیزیشن کے لئے efforts کی گئی ہیں اقدامات اٹھائے گئی ہیں steps لیے گئے ہیں ان کا ذکر آپ اس topic میں پڑھیں گے اور یہ جو دور ہے یہ جنرل زیال حق کا دور حکومت ہے یہ بھی آپ یاد رکھیں گے آپ سے بطور شورٹ کس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ جنرل زیال حق کا دور حکومت بتا دیں کب سے کب تک ہے یا جنرل زیال حق نے کب حکومت سنبھالی اور پاکستان پر کتنا عرصہ حکومت کی ہے اور جنرل زیال حق کے دور یا بطور ایم سی کیوں جنرل زیال حق کی پوچھا جا سکتا ہے دور حکومت کے حوالے سے تو اس کو آپ اپنے مائن میں رکھیں گے تو ڈی ایس و ایس جنرل زیال حق کے حوالے سے لکھنے کے بعد اس میں آپ پیویس آپ کی بک کے اندر موجود ہے کہ کس طرح سے ظلف کارلی بطور نے نائنٹی سیونٹی سیون میں انتخابات کروائے ان انتخابات میں پوزیشن پارٹیوں نے پیپلز پارٹی پر داندی کا عزام لگایا حالات خراب ہونا شروع ہوئے بارہ حال پاکستان آرمی کے چیف جنرل زیال حق نے پاکستان میں مرشا اللہ لگایا اور اس مرشا اللہ کے بعد انہوں نے ملک کی کمان اور نظام سنبھالا اور ملک کو چلایا اب اپنے دور حکومت میں تقریباً گیارہ سالہ دور حکومت میں جنرل زیال حق نے پاکستان میں اسلام کو نافذ کرنے کے لئے صحیح معنوں میں اسلامی نظام لانے کے لئے جو اقتعامات اٹھائے ہیں ان کا یہاں پر ذکر ہے تو ڈیر سوئنٹس یہ آرٹیکل ہم نے یاد بھی کیا ہوا ہے اس کو دیکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یاد رکھیں جب آپ شریعت عدالتوں کے حوالے سے پڑھیں گے تو زیالہ زیالہ اپنے ملک میں شریعت عدالتیں قائم کرنی تاکہ جزا اور سزا جو ہے وہ ساری کی ساری شریعت کے مطابق ہو یہ جو انگریزی قوانین ہے اس کی ڈیٹ آف جو اگزسٹنس ہے یا ڈیٹ آف فارمیشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ کب ہے تو وہ بطور ایم سی کیو آپ اپنے مائن میں رکھیں گے کہ شریعت عدالتیں کب قائم ہوئی ہیں شریعت عدالتیں کب قائم ہوئی ہیں شریعت عدالت کا نفاذ کب ہوا ہے زکاعت اور عشر کا نظام جو ہے وہ ملک میں کب نافذ ہوا تھا یہ تاریخیں ہیں یہ آپ سے بطور ایم سی کیو پوچھی جا سکتی ہیں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شریعت حدود کا نفاذ جو ہے اس سے کیا مراد ہے تو آپ بطور شورٹ کوسٹن اس کو اپنے مائن میں رکھیں گے شریعت عدالتوں کے قیام کے حوالے سے آپ کو اچھی طرح سے ہر چیز کا ہر پوائنٹ کا پتا ہونا چاہیے تاکہ اگزیم کے اندر کسی بھی قسم کی ایم سی کیو کے حوالے سے یا شورٹ کوسٹن کے حوالے سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے احتمامی نماز ہے نماز کا احتمام وغیرہ یہ بہت بڑی ایفٹ ہے جنرلز جہالحق کی کہ اس نے پاکستانیوں کو عوام کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لئے اصلاحات کمیٹیاں قائم کی اور اس طرح سے سکول کالجز میں سہر کے اوقات میں تفاتر میں نماز کے احتمام پر فوکس کیا گیا انتظامیاں کو باؤنڈ کیا گیا پولیس کو متحرک کیا گیا یہ سارے اقدامات ہیں اور اسی طرح سے احترام رمضان آرڈیننس آرڈیننس میں آپ کو سمجھایا تھا آرڈیننس آرڈر سے ہے آرڈر حکم کو کہتے ہیں تو اگر آرڈر حکم ہے تو آرڈیننس ہوگا حکم نامہ تو جنرلز جہالحق نے پریزیڈنشل پر پاوز کو یوز کرتے ہوئے حکم نامیں جاری کیے ان حکم ناموں کے ذریعے ملک میں بقاعدہ طور پر جو تھے یہ آرڈیننس احترام رمضان آرڈیننس کے رمضان کا احترام کیا جائے گا رمضان کے حقات میں یعنی روزے کے حقات میں کوئی شخص کھاتا پیتا سرعام نظر نہیں آئے گا کھانے پینے والی شاپس اور اس طرح سے دوسری سرگرمیاں ساری ہیں محدود کر دی گئیں یا بند کر دی گئیں پھر اس طرح سے اسلامی یونیورسٹی قائم کی گئی جنرلز جہالحق کے دوری حکومت میں تاکہ اسلام پر سرٹھ ہو سکے اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا جا سکے لوگوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف راغب کیا جا سکے دینی مدارس کی سرپرستی جنرلز جہالحق کی بہت بڑی ایفرٹ تھی جتنے بھی سکول کالجرز یونیورسٹی تھی اس کے ایڈاوہ جنرلز جہالحق نے دینی مدارس کی بقاعدہ سرپرستی کی اسلانہ انہیں حکومتی سطح پر گرانٹ ملتی تھی تاکہ سٹوڈنٹس میں یہ سٹوڈنٹس میں کرچ آئے سٹوڈنٹس میں حوصلہ پیدا ہو سٹوڈنٹس کو اکسایا جائے سٹوڈنٹس کو راغب کیا جائے اسلامی تعلیم حاصل کرنے کی طرف بکوز اسلام کی معاشرے کی نجات کا اصل ذریعہ ہے تو جنرلز جہالحق نے اس زمن میں ایک اہم قدم یہ بھی اٹھایا تھا کہ دینی مدارس کی طرف سے جو سرٹیفیکیٹس اور ڈگریز وغیرہ یا ان کے جو کورسز تھے ان کو ایم اے کے برابر درجہ دے دیا گیا تھا ان کی اصنات کو یعنی مدارس کی طرف سے جو اصنات ملتی تھیں وہ ایم اے کے برابر ہوتی تھیں تو جہاں پر ایم اے شخص اپلائی کر سکتا تھا وہیں پر ایک مدرسے کا فارگل تحصیل جس اندر سے نظامی وغیرہ یا اس طرح کا کوئی پانچ آردہ سال کا کورس کیا ہوتا تھا مدرسے سے وہ ایکل جو تھے وہ کاؤنٹ ہوتے تھے تو ڈی اے سوئر سے جنرل زیال حق کے دور حکومت میں اٹھائے گئے اہم اقدامات ہیں انہی اقدامات کی وجہ سے اس دور میں اکنارہ لگتا تھا کہ مرد مومن مرد حق زیال حق زیال حق تو جنرل زیال حق نے اسلامائیزیشن کے حوالے سے اس کے علاوہ جو اقدامات کافی اٹھائے ہیں ایکسٹر پائنٹس میں نے آپ کو ایڈ کروائے تھے چادر اور چادر واری کا تحفظ وغیرہ تھا اسی طرح سے دیگر دوسرے پوائنٹس تھے ان کو آپ اپنے مائنڈ میں اچھی طرح سے رکھ لیں گے تاکہ آپ ایک اچھا extensive questions جو اپنا اس کو complete کر سکیں تو مجھے امید مجھے امید ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا ہوگا اب ہم نے سمجھا یہ ہے کہ ہمارے چیپٹر نمبر 4 کے اندر ہمارے پاس بیسیکلی تین important topics ہیں قرآدہ مقاصد ہے 1973 کا constitution ہے اور نفاذ اسلام کے لئے اٹھائے گئے اقتامات ہیں یہ تینوں topics جو ہیں یہ بطوری long questions most important ہیں اور ان کے اندر سے short questions اور MCQs جو ہیں وہ وافر مقتار میں بنتے ہیں اور لیے جاتے ہیں تو بڑا سنبھال کے آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور چھوڑی چھوڑی چیزیں جیسے اگر ہم سود کے خاتمے کا ذکر کریں اس میں زیال حق کے دور حکومت کے اندر سود کا خاتمہ تو اس کے اندر PLS خاتوں کا ذکر آتا ہے تو یہ آپ کو abbreviation بتاؤنا چاہیے PLS خاتوں سے کیا مراد ہے PLS خاتے mean profit and loss sharing account تو اس سے مراد ہے تو یعنی انہوں نے جو saving accounts تھے ان کو PLS خاتوں میں یہ میں نے آپ کو سنجھایا ہوا ہے کہ پہلے صرف سود پر مبنی saving accounts ہوتے تھے جس میں سرمایہ دار بینک کے ساتھ صرف profit کا حصہ دار ہوتا تھا اب اس کو automatically profit and loss sharing میں تبدیل کر دیا گیا بینک کو profit ہوگا تو سرمایہ دار کو بھی profit ہوگا بینک کو loss ہوگا تو سرمایہ دار کو بھی loss ہوگا تو اس طرح سے یہ sharing ہوگی profit and loss کی یہ سود سے پاگ ہو جائے گی تو دیئر سونرز اس طرح سے آپ ان چیزوں کو سمجھ کر دیکھ اچھی طرح سے توجہ کے ساتھ percept کریں گے تاکہ final exam کی تیاری بہتر انداز میں ہو سکے اور آپ ایک اچھا test جو ہے اپنا اس کو لکھنے کے قابل ہو سکیں عزیز طالبہ جو چیزیں بذریہ آواز آپ تک پہنچی ہیں یا جو میں نے یہاں پر جو لکھی ہیں آپ کے پاس پہلے سے محفوظ نہیں ہیں آپ انہیں محفوظ کیجئے گا لکھ لیجے گا با وقت حضرت آپ کے کام آئیں گے انشاءاللہ العزیز نیکس لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ